بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب حالات کس طرف جارہے ہیں بڑے اہم آپ کے پاس میں کچھ خبریں اور کچھ تجزیہ تازہ تنین صورتحال کیا ہے سپریم کورٹ کا کردار کیا ہوگا عوام کا ردیعمل کیا ہوگا عمران خان کو کس طرح باہر لائے جائے گا انٹرنیشنل دنیا سے کیسے دیکھ رہی ہے تحریک انصاف علیکشن میں آئے گی عمران خان علیکشن لڑیں گے یہ تمام معاملات کیا ہے اور جو رات گئے ملاقات ہوئی جس میں فیصلہ ہوا اور اس کے بعد پھر عمران خان نے جو ویڈیو پیغام اپنا تیار کیا اور اب لوگ کیا کریں اس کا کیا حال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں اس ویڈیو کے انڈ تک آپ نے جڑے رہنا ہے لیکن سب سے پہلے عمران خان کو ان کی کوشش تھی گرفتاری کے بعد ہیلیکوپٹر میں لاہور سے اسلامباد اور پھر وہاں سے بلوچستان لے جائے پھر فیصلہ ہوا نہیں موٹر میں سے جائیں گے اور جیل منتقلی کا عمل شروع ہوا بلوچستان منتقل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ بلوچستان میں وہاں کوئٹہ میں قتل کا کیس بھی شروع کر دیا گیا یہ طریقہ باردات وہی ہے جو امریکہ نے مصر کی فوج کے ساتھ مل کر پہلے منتخب صدر محمد مرسی کی دو ہزار تیرہ میں حکومت ختم کی پنجرے میں عدالت میں لائے پھر اس کی کھانے میں زہر دیتے رہے اور پھر بعد میں اسی فوجی ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کو جمہوریت کے ساتھ زندہ آباد کے نارے لگاتے رہے اب اس میں عمران خان کی کیس منت کی طرف پھرتیاں دیکھیں ہمائیوں دلاور غیر قانونی فیصلے کی کاپی ابھی اس نے دی نہیں الیکشن کمیشن نے پارٹی سربرائی سے اٹھانے کا نوٹفکیشن جاری کر دے اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہمائیوں کال بھاگ جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان اس معاملے میں کیسے دیکھ رہے اور جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے گوشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی خبریں آتی نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی بہن فاطمہ جنہ ڈیاقت علی خان آپ کو پتہ ہے ذرفقار علی بھٹو شیخ مجیب بن نظیر کے ساتھ باردات ہوئی وہی سکرپٹ وہی کہانی وہی ہداکار وہی ہداکار وہی پروڈیسر انہوں نے دفاع ختم کرنے کی خان کی اب مقدمہ زیر ارتبا تھا سیشن کورٹ اسلامباد میں مقدمے سے پہلے انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا فکیر ابھی راستے میں تھا عمران خان کا سٹاف زمان پاک سے انہوں نے گرفتار بھی کر لیا عمران خان نے اپنے ساتھ کتابیں کپڑے اور شیونگ کا سامان پہلے سے رکھا تھا وہ کافی عرصے سے تیار تھے یہ فیصلہ نہ بھی کرتے تو حکومت نے ہر صورت میں گرفتار کرنا تھا اور یہ بات پورا پاکستان اور پوری انٹرنیشنل دنیا جانتی ہے اب خان کو گرفتاری کے وقت جب انہوں نے موہ پہ کپڑا ڈالا اب یہ بات عوام نہیں بھولے گی ان کی انا کی تسکین پہنچانے کے لئے انہوں نے کی لیکن جو تکلیف خان کو دے رہے ہیں وہ عوام کو پہنچ رہیے پورمہ نے اتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے لیکن یہ ایسے معاملات سے خراب کریں گے اب جو تصویر خان کے ساتھ گرفتاری کے وقت جاری جو بیٹھا ہوا بندہ ساتھ جس نے گرفتار کیا بہت بڑا ٹاؤٹ جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایف آئی آر جس پر درج کروانا چاہتے تھے یہ اسی شخص کا ٹاؤٹ اور اس شخص نے عمران خان نے جو کتے اپنے رکھے گھر میں ان کے لئے بسکٹ رکھے یہ بھی کھا گیا تھا بندہ اور جو پشاب کہتے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لئے رکھا تھا وہ اسے ولایتی سمجھ کر پی گیا تھا اس کی رگوں میں عمران خان کا ڈین اے دو اڑڑا ہے اس وقت اب یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑا جج عمر بندیال حکومت کے خلاف فیصلہ دیتا ہے چودہ مئی انتخابات کا کوئی عمل نہیں ہوتا اٹھا کے پر اردی میں پھنکتے ہیں چیف جسٹس لاہور رہائی کورٹ اسطیفہ دینے کی بات کرتا ہے لاہو اس کو جسے گرفتار کیا انٹی کرپشن اللہ معافی مانگ کے چھوڑتا ہے پاکستان میں دیکھیں انہوں نے سمجھا کہ عدالتوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سیشن چھوٹا سا معمولی افسر قوم لوت کا پیروکار فیس بک کی پوسٹ والا ہاؤسنگ سوسائٹی نو سی والا ذاتی کردار سے اخلاقی کردار سے مذہبی کردار سے سیاسی وابستگی تک ہر لحاظ سے دو نمبر اور وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ طاقت وار فیصلہ دے رہے ہیں اب سپریم کورٹ عمران خان کو کوئٹا وکیل قتل کیس میں نو اگست کو نوٹس دے رہی ہے طلب کرنے کا اور قتل کیس کی سماعت بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں چار بجے شام جب انہوں نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے بھی اس سزا پر اپنا فیصلہ کرنا تھا ریجسٹرار توشہ خانہ کیس میں اپیل جو تھی اطراز لگا کر واپس کر رہا ہے اطراز کہہ جی دو سو روپے فیز نے جمع ہوئی کسی وکیل کا قومان نکتہ دستخط یہ چھوٹے موٹے تاریخیں مسائل اور پھر اسی حکومت کی وزیر اطلاعات بریوں اور رزیبا کہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے کا تعلق الیکشن سے نہیں سیلیکشن سے مطلب سائفر کہتی ہے بھی اپنے عمران خان کو پکڑا نہیں ہے سائفر اور فارن فنڈنگ میں کیا پکڑنا ہے عمران خان کا آپ نے اور کتنی دیر پکڑنا ہے گریبان اس کا بارہ بجے فیصلہ ہوا تیس صفات کا فیصلہ تیس منٹ میں جج ہمائیوں دلاور لکھ کر سنا بھی گیا اتنی جلدی مگڈاللز کا برگر آرڈر کریں سپیشل آرڈر نہیں ملتا یہ صاف لگ رہا تھا یہ منصوبے ان کو ملے کہاں سے ہیں سولہ دسمبر سکوتے ڈھاکا ہوئی سولہ دسمبر کو اے پی ایس کا ثانیہ تاریخوں پر غور کریں پانچ اگست کو بھارت کا کشمیر کا 370 سٹیٹس ختم ہوا اور پانچ اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا پھر پندرہ اگست کو بھارت کا یوم ازادی اور پندرہ اگست کو شیخ مجیب کر رہا یہ ساری تاریخیں اس طرح میں دو رہا ہوں بڑے لبی تاریخ تاریخ سے انہوں نے اسے ایک سمق سیکھا میں سیکھنا کچھ نہیں بنگلہ دیش میں لانا ہے انہی سے قطر میں اکثریتی پارٹی کو کچھلنے کے لیے ظلفکاری بھڑو اسکری طاقت لے کر آیا ملکی مفاد کے نام پر کھیل تو کھیل گے ہوا کیا ملک ٹوٹ گیا آج وہ ہم سے کہاں پہنچ چکے بغیر ورنٹ کے غیر قانونی گرفتاری زمان پارک عمران خان تو بیٹھا ہو پہلے جاؤ گرفتار کر لو کوئی مسئلہ نہیں انہیں پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ الیکشن جیت کر اگر یہ وزیراعظم بنا تو سلوٹ مارنا پڑے گا یہ سوچ کر انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی اب انہوں نے عمران خان پہ بڑی مہربانی کی ہے قوم پہ مہربانی کی ہے بہت بڑی مہربانی سولہ مہینوں میں پڑے لکھے لوگ میڈل کلاس کے وہ لوگ جو سیاست ان تمام چیزیں سٹھے تھے ایک پروپگنڈے کا شکار بڑے فخر سے کٹنگ کروایا کرتے تھے ان کے دفتروں کے باہر نکلتے ہیں سلوٹ مارتے تھے ان کو خوشی سے اب ہر نسل کے فرد کو ہر نسل کے ایک اتر جو دیکھا ہے جنہوں نے تو چھوڑ دے اب ہر نسل کا نوجوان بڑا بچہ خواتین جوانی میں اور بچپن میں یہ چیزیں سمجھ گئے جو پنتالیس پچاس سال کی عمر میں سمجھ آئی ہم لوگ اب دیکھیں ان کی تھوڑی دیر بار ابھی میں تو سپیس میں سوری بات کرتا ٹوٹر کی شہباز گیل عمران راجہ افضل نام بنا کے تاریخ میں مر کر گئے دنیا منڈیلا کو بھول جائے گی خان کو گولیاں لگیں تین بر کاتلانہ حملہ ہوا دو بار وہ گرفتار ہوا وہ لندن نہیں بھاگا یہ کہتے ہیں ہمارا خان نواز شریف کو بھی تیسے نیل نہیں نواز شریف کو نیل کیا تو خاندان سمیت وہ جیٹی روڈ سے ریلی لے کر لاہور پہنچا تھا آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو نیل کیا تو مو پر کالا کپڑا ڈال کر پنڈی لے کے جا رہے اور یہ کہتے ہیں ہمارا ساتھ ایسے ہوا ہے نہیں شیخ رشید جیسا عام آدمی سات سال کی جیل کارٹ کے آٹھ دفعہ فیڈرل منسٹر بنا عمران خان نے تو سیاست کے سارے لوازمات پورے کر دی جلسے جلوس تحریکیں قاتلانہ حملے تحریک میں اپنا خون دیا اللہ نے محفوظ رکھا اب جیل میں عمران خان دنیا کی سب سے بڑی تحریک چلانے کا بھی بہت بڑا لیڈر بنے گا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں ان لوگوں کی بارداتیں وہی میڈیا کی سستی توایفیں پکڑ لیں میں مردوں کی نہیں حسول ایخواتین کی نہیں مردوں کی بات کر رہا ہوں میکبزادہ کہہ رہا جی ایک مہینے کے اندر فیصلہ عمران خان کے میں حق میں ہو سکتا تھا انہوں نے سوہ سال چلنے نہیں دیا اس لڑکی نوہ لڑکے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیس ساتھ نومبر کو ہوا خان اس وقت وزیر آباد کے قاتلانہ حملے میں بستر پہ تھا مارچ میں پیشیاں ہوئیں اور پھر ستمبر میں جا کے فیصلہ آیا پانچ مہینے بعد اسی طرح کے اور بھی میڈیا کے آپ کو پتا ہے اس وقت پاؤں میں گھنگرو ڈال کے موں پہ میک اپ کر کے ناچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو ڈرامے لگے ہوئے بہت سارے لیکن آپ نے انہیں نہیں دیکھنا کیونکہ یہ آپ کو گمراہ کریں گے خوفزاد آگر ہیں گے ڈرائیں گے یہ لگ گیا ہے وہ ہو گیا ہے فلا ڈم کان عوام مایوس نہیں ہوگی انشاءاللہ بے شک دفعہ 144 لگے یا جو مرضی لگے پاکستان کے تمام شہروں میں اس وقت عوام پرومن انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے اب یہ تحریک آہستہ آہستہ اپنا زور پکڑتی جائے گی اور میں آپ کو انٹرنیشنل لیول پر خبر بتاؤں اس وقت 98 لاکھ اوورسیس پاکستانی دنیا بھر کے ممالک میں اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں جہاں خبر پہنچ رہی ہے اس ملکی پارلیمنٹ کے باہر اعتجاج کا سلسلہ وہاں پارلیمنٹیرین سے لندن، امریکہ، کینیڈا، ہالنڈ، سپین تمام دنیا کے شہروں میں آپ کو دو دنوں میں اتنی بڑی حلچل نظر آئے گی کہ ہر گورا کالا روک کے پوچھ رہا ہوگا یہ ہوا کیا بھائی پاکستان میں یہ کر کیا بیٹھے آپ سوشل میڈیا پر آپ کو صرف ایک ہی نام نظر آئے گا وہ ہوگا امیان خان کا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور جو لوگ اس وقت پریشان مایوس، دکھی نظر آ رہے ہیں ان کے لئے میرا بڑا سادہ پیغام ہے گرفتاریاں سیاست میں سیاسی لوگوں کے ماتھے کا جھومر ہے خان ایک ڈیموکرائٹ ایک سیاستدان ہے ہتھکڑیاں زیور ہیں ابھی دیکھیں جس نے ووٹ نہیں بھی دینا وہ بھی دے گا اور وہ عمران خان کو ہی دے گا عمران خان اب جیل میں بیٹھ کے بھی زل شاہ جیسے کسی شہید کو بھی کہے گا یہ میرا وزیر اعظم ہے تو عوام اسے ہی وزیر اعظم بنا دیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جہاں خان جیل سے باہر آیا کانونی اعتبار سے تو کیس بڑا کمزور ہے یہ سیشن کورٹ کا فیصل ہے اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بلا شمین کا ٹاؤٹ جج آمیر فاروق بیٹھا ہے وہ کوشش کرے گا اس کو لٹکائے لمبا کرے اور لیکن موجودہ سیاست کی اس کے ساتھ جنرل رانی اکریم اختر صاحبہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے گھگرو پین کے ان کے سامنے نچ کے یار منانے کی پوری کوشش کریں گے یہ کیس ختم نہ ہو خان باہر نہ آئے لیول پلائنگ فیلڈ ملے لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ امران خان کا ایک تک مقلابی تگڑے ہیں انہوں نے اعتراضات قانون دلائل ابھی اعتراض احسن نے بھی بڑی کھل کے بات کی یہ لوگ اب بھاگ نہیں سکتے اور فکر نہ کریں یہ بھی امران خان کے بعد بچیں گے نہیں جو ابھی نگران حکومت شروع ہوگی موجودہ حکومت کے وزراء رہنماؤں کی فائلیں کچھ نئے پرانے کیسے سارے کھولے جا رہے ہیں زیادہ تر وہ نواز شریف کے جو حمایتی ہیں انہیں رگڑا لگانے کی کوشش ہے شہباز شریف کو ذرا سوفٹ ہلکہ ہینڈ دے رہے ہیں ماملہ کیا ہے شہباز شریف کے لئے انہوں نے الیکشن میں دیکھیں اس نے دیر کرانے کی کوشش کی جو واردات نئی مردم شماری اس کی منظوری دی اس پر کسی کو اب حیران کی تاجب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس سکرپٹ کے این مطابق ہو رہا ہے ان کے پاس کوئی مطلوبہ نمبر موجود نہیں اور انہوں نے پھر مشترکہ مفادات کونسل میں بلا کے نئی مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کروا کے منظوری دے دی اب اس سے ایک نیا آئینی بہران بھی شروع ہو جائے گا عدالتوں میں جائیں گے مزید وقت لیں گے کوشش ان کے صرف اسر الیکشن کو ڈلے کریں ہوں اچھا مغرب کے رد عمل پر لوگ پوچھ رہے ہیں مغرب دیکھیں سب سے پہلے روس میں آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن لیڈر الیکس نویلنی کو جب گرفتار کیا الیکسیز کو تو اس وقت امریکہ نے بڑی اچھا لکھوٹ کی ٹونی بلنکن کی ٹویٹ میرے ٹویٹر پہ بھی لگی ہویا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں چین پہ میں نے پروگرام کی یہ آپ کو بتایا پانچ مئی کو ان کا وزیر خارجہ آیا تھا نو مئی کو خان کو گرفتار کرنے کی کوشش اب ان کا نائب صدر آیا انہوں نے خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا اب یہ دونوں مرتبہ چینی نے سمجھا گیا نہ کرو مغرب کے ان کاموں میں مت گسو مکمل تسلط میں اپنے معاہدوں کو آخری شکل دینا چاہتے ہو ان کی کالونی بننا چاہتے ہو اپنے سارے اپنے لوگوں پر ڈرون مارنا چاہتے ہو مت کرو لیکن یہ پاکستان کا درونی معاملہ ہے اب یہ کوئی افریقہ تو ہے نہیں کہ یورینیوم اور سونا روکے گا تو سارا یورپ حملہ کر دے گا ابھی دیکھیں افریقہ میں کیا ہوا وہاں انہوں نے سارے حملہ کرنے کی تیاری کے لیکن عوام نکل آئی ہے امیر سیاستدانوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں فرانس کی امبیسی جلاد انہوں نے اس کے علاوہ معاملات انٹرنیشنل میڈیا پر آپ دیکھیں جا کے لوگ کس طرح لوگوں نے کہا اب نہیں کرنے دیں گے وہ جنرل ابراہیم ترولوں کے پیغام سنیں آپ ذرا پاکستان کی عوام پر امام ہے یہ اپنا جمہوری حق اور عمر انداز میں استعمال کریں گے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے یہ عورتوں کی طرح رونا دھونا بلکہ عورتوں تو خیر اس سے زیادہ مضبوطی سے نکلی یہ اب ذہن سے نکال دیں کیونکہ انہوں نے جو کرنا تک کر لے یہ گھروں میں بھی گھسے انہوں نے عورتوں پر بھی ہاتھ ڈالا چادر چار دواری بھی توڑی بچوں کو بھی مارا بزرگوں کو بھی گرفتار کیا جو جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر لیا یہ آزادی کا مہینہ ہے اب یہ عوام کو کھڑا 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 لائن میں آزادی کے مہینے میں آزاد بھی کر دیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے آپ دنیا کی اقوام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی قوم کو آزادی دیئے بغیر کبھی قربانی نہیں ملی ہر ایک کی قربانی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے لیول پہ تھی اب لوگ قانون کا اپنی طرف سے مکمل اعترام کریں یہ بے شک نہ کریں لوگ بھرپور امن کا مظاہرہ کریں آپ بے شک نہ کریں آپ یاد رکھیں بعد آپ اگر باہر نکل کے فتبات میں بھی بیٹھ جائیں آپ اگر آرام سے کہیں بیٹھ بھی جائیں اپنا جمہوری حق استعمال کریں تو دنیا کا کوئی قانون کوئی طاقت آپ کو اس سے منا نہیں کرتی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندہ لاش بن کے بیٹھ کے جیو دیکھنا ہے یا تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے جو جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نو دن بات پاکستان کا جھنڈا ہے اپنی چھت پر لہرائے گا اسے یہ سوچنا ہوگا یا تو کالا جھنڈا لہرائے ہیں آپ تو کوئی شیعہ بھی نہیں گئے گا محرم ختم ہوگے ان کے لیے لیکن یزید کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں یزید کی نفرت میں برپور اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس نفرت کا فائدہ اٹھا کے پر امن انداز میں آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ یہ مہنگائی صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بیروزگاری تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نہیں ہے پیٹرول بجلی گیس یہ پورے پاکستان کی عمام کے لیے اسی فیصد لوگ گراج نہ کھڑے ہو تو کل آپ کے بچے انہی ڈنکیوں پر یورپ میں کئی موت کے کنوں میں ڈوب رہے ہوگے یہ فیصلہ آپ کہہ آپ پہ ٹکس نہ لگائیں باہر نکلیں گھر سے باہر نکل کر باہر آ کر فٹ پات پہ بیٹھ جائیں سارے سلک پہ بیٹھ جائیں جہاں جہاں آپ نے گھر سے نکل کے باہر بیٹھ جائیں لوگوں کو پتہ چلے آپ ایک زندہ کوہ میں جہاں جہاں افریقہ سے برے نہیں ہیں آپ برکینا فاسو مالی اور نائجر سے آپ برے حالات نہیں ہیں آپ کے ان کے حالات آپ سے بہتر ہیں بلکہ ان کے پاس تو یورو نہیں ہوں باہر نکلیں اپنے حقوق کے لیے جمہوریت کے لیے نکلیں پر امن اتجاج کریں یہ آپ کا حق ہے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اور ورنہ جو گھر میں بیٹھ گئے زندہ لاشیں ان کے ساتھ کیا بات کرنی چوبیس کروڑ کا دو فیصد صرف چاہیے ہوتا ہے عوام کے دباؤ گا کہ کوئی نہیں ٹھہر سکتا یہ تو ٹوٹل تین ہزار لوگ بھی نہیں ہیں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اپنا خاص کار رکھیں اگلی بڑے تک اجازیں اللہ حافظ